محمد رفی صاحب کی آواز شنکل جی جیکی شنجی نے تیار کی اور ان کو یہ لگا کہ اس گانے کے ساتھ اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو وہ صرف محمد رفی صاحب ہی کر سکتے ہیں لیکن وہ ہچکچا رہے تھے راج قبول صاحب سے بات کرنے کے لیے ان سے اجازت لینے کے لیے اب کیا ہوا آگے شنکل جی جیکی شنجی نے کیا راج قبول صاحب سے بات کی اور وہ کون سی فلم تھی وہ کون سا گانا تھا کیا رفی صاحب کو وہ گانا گانے کا موقع ملا یہ ساری باتیں آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں یہ سپر ہنٹ گانا ہے 1949 میں آئے فلم برسات کا جو راج قبول صاحب کی پریڈیوز کی ہوئی دوسری فلم تھی شنکل جی جیکی شنجی پہلی بار راج قبول صاحب کے لیے اس فلم میں میوزک کمپوز کر رہے تھے اور راج قبول صاحب کی طرف سے شنکل جی جیکی شنجی کو سخت تاقید تھی کہ وہ صرف مکیش صاحب کی آواز کو ہی استعمال کریں گے لیکن ایک گیت تھا اس فلم کا جس کے لیے شنکل جی جیکی شنجی کو لگا کہ رفی صاحب اس گانے کے ساتھ پوری طرح سے انصاف کر پائیں گے کیونکہ یہ گانا آسان نہیں تھا اس میں کافی اتار چڑاؤ تھے ایسا نہیں تھا کہ مکیش صاحب اس گیت کو نہیں گا سکتے تھے لیکن شنکل جی جیکی شنجی کو پتا تھا کہ رفی صاحب اس گیت کے اتار چڑاؤ کو ادا کر سکتے ہیں وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ شاید راج قبول صاحب اس بات کے لیے راضی نہ ہو کیونکہ ان کی آواز مکیش جی ہی تھے اس کے باوجود ایک روز انہوں نے ہشک جاتے ہوئے راج قبول صاحب سے رفی صاحب سے یہ گانا گوانے کی گزارش کر لی اور راج قبول صاحب مان گئے اب رفی صاحب کو ریحسلس اور ریکارڈنگ کے لیے بلائے گیا رفی صاحب کے ساتھ ریحسلس کے دوران شنکل جی جیکیشن جی گھبرا رہے تھے انہوں نے رفی صاحب کو اس گانے کی دھن سنائی اور کہا ہم گھبرا رہے ہیں یہ دھن ہے اب آپ پر ہے آپ جیسا چاہیں ویسا گالیں رفی صاحب ان سے بولے کہ دیکھو آپ میوزک ڈیریکٹر ہو مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اور میں بلکل ویسے ہی گانے کے لیے تیار ہوں جیسا کہ آپ مجھ سے کہو گے اور اس کے بعد شنکل جی جیکیشن جی کی تھوڑی گھبرات کم ہوئی اور انہوں نے رفی صاحب کے ساتھ اس گانے کے ریکارڈنگ کر لی اور یہ شنکل جی جیکیشن جی کا رفی صاحب کے ساتھ پہلا گانا تھا اور یہ اس وقت کا سپر ہٹ گانا رہا